نمازکار سواغت ہے آپ کا کمموڈیٹی نیویش میں جہاں آپ کو نہ صرف کمموڈیٹی بازار کی خبروں سے روبرو کراتے ہیں بلکہ بہتر ٹریڈنگ کالز بھی دیتے ہیں ساتھی ہمارے ایکسپورٹس کمموڈیٹی بازار سے جڑے آپ کے سوالوں کے جباب دیتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں پوچھیں ہمارا نمبر ہے 91369-34058 پر آپ اپنے سوال ہمیں وارس ایپ کر سکتے ہیں ساتھی آپ ہمیں سوشل میڈیا پیج کے جریے بھی اپنے سوال ہمیں بھیس سکتے ہیں اور تین مہمان ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے راجیب کپور ہے ٹرسٹ لائن سیکیورٹی سے پتمیش مالیا ہے انجل وان سے اور انوش گوپتہ ہے آئیے ایفل سیکیورٹی سے ساتھی جانے مانے کموڈیٹی ایکسپورٹس کموڈیٹی گروہ چندر شکر جی بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے جو براؤڈر آؤٹلوک آپ کو بتائیں گے ساتھی فون لائن پر ہمارے ساتھ منوج جہاں ہیں کاماکھیا جوہلز کے ایم ڈی ہیں جن سے ہم گولڈ کا آؤٹلوک سمجھیں گے چلی سب سے پہلے گولڈ کی بات کریں گے کیونکہ دھائی سال بعد ایم سیکس پر سونا چھپن ہجار کے اہم ستر کے پار نکل گیا ریکارڈ سے قریب قریب دو سر روپے صرف اب سونا دور ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے چند شکر سر کیا امید کر رہے ہیں کیا گولڈ جلد نیا ریکارڈ بنا دے گا ہاں نیا ریکارڈ بنانے کا موقع ہے گولڈ کو مگر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں اور بھی ذرا اوپر گیا تو وہاں ٹکنا ذرا مشکل ہے کیونکہ اس مہینے کے آخر میں 31st of January 1st February اور پہلا میٹنگ ہوگا 2023 سال کا فیڈ کا میٹنگ جس میں میرا انمان ہے کہ 50 basis point تو interest rate بڑھے گا اور مارچ کے پہلے اور 50 basis point interest rate بڑھے گا جس کا اثر ہمیں دکھائی دے گا ڈالر کے اوپر اور بانڈ یلڈ کے اوپر تو یہ جو آج اوپر جا رہا ہے سونا ٹھیک ہے اچھا ہے جنہوں نے کم دام میں لیا وہ بیچ کر کے اپنا منافع وسولی کر سکتے ہیں مگر آگے جا کر کے میں میرا انمان ہے کہ گولڈ اس لیول پہ ٹکے گا نہیں شاید there will be a correction اوکے انوج جی آپ کو کیا لگ رہا ہے گولڈ میں جس طرح کی تیجی دکھ رہی ہے 56,000 کے بیہت کری باؤ ہے کیا چارٹ پہ دکھ رہا ہے کہ 56,191 کے اوپر نکلے گا گولڈ آج جب اس نے 1800 ڈالر کو بریک کیا تھا تب ہی ہم نے پریڈٹ کیا تھا کہ 1800,1900 ڈالر کے لیول آتے ہوئے دکھائی دیں گے تو almost 1865 کا اس نے ابھی ہائی بنایا ہے اور domestic market میں 56,10 کا اس نے ہائی بنایا ہے تو ٹیکنیکل چارٹ پہ definitely ایک strong momentum میں ہے pattern کافی strong بنا ہے higher top higher bottom کے ساتھ میں ہے جو باقی parameter سے وہ بھی indicate کر رہے ہیں moving average positive show کر رہی ہے تو ٹیکنیکل چارٹ کافی strong ایک trend دکھا رہا ہے یہاں پہ کہ prices میں جو trend بنا ہے وہ ایک positive pullback کے ساتھ میں ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ gold میں جو trend ہے technical chart ہے وہ indication positive اور جلدی ہی مجھے رکھتا ہے کہ evening تک ہی آپ کو یہ نیا record بناتا ہوا دکھائی دیں اور international market میں 1870,1880 دورت کے لیول یہاں پر آ سکتے ہیں تو technical chart اگر دیکھیں اور اگر fundamentally بھی دیکھیں تو مجھے رکھتا ہے کہ gold ایک اچھا best buyer side میں ہے مجھے رکھتا ہے کہ یہ یہاں پر ابھی فیلحال ایک upside momentum میں continue رہے گا اوکی یعنی upside momentum continue رہے گا اور ہو سکتا ہے آج شام کے سطر میں بھی gold نیا high بنا دے ہمارے ساتھ منو جہاں بھی ہیں MDA کام اکھیا جوہلز کے سر سواغت ہے آپ کا ایٹی ناو صدیش پہ منو جی کیا لگ رہا ہے gold records طرو کے قریب ہے اب FOMC کی جو بیاض دوروں میں بڑھوتری کی جو دور ہے اب امید کی جا رہی ہے کہ last leg میں ہے US, eurozone اور China ایک ساتھ تینوں میں slowdown کی استثیتی ہے ایسے میں کیا سارے factors gold کو support کر رہے ہیں اور cryptocurrency جہاں سے لوگوں کا مو بھنگ ہو رہا ہے assets re-allocate ہو کے ادھر gold کی طرف آ رہا ہے کیا آپ بہتر سمجھے ہیں ابھی بھی gold خریدنے کا 56,000 کے سطر پر آپ کیا صلاح دے رہے ہیں منو جی جی نمشکہ جی دیکھیں میرا سوچ ایسا ہے کہ یہ جو gold کا phase آیا ہے ابھی یہ permanent phase نہیں ہے انڈین روپیز میں تو میرا کہنا مشکل ہے لیکن انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ ایک کافی پچھلے سال بھی آپ دیکھیں گے flat سا ہی gold نے return دیا ہے 820-25 ڈالر پورے ایک سال کے بعد اتنا ہی رہا ابھی جو immediate basis پہ جو spike آیا ہے وہ تھوڑا geo-political tension جو ابھی Ukraine اور Russia کا واپس جو نیا موڈ لیا ہے دو-تین دن پہلے جیسے Ukraine نے یہ کہا کہ ہم نے 400 soldiers کو گرا دیا ہیں اور بھی بہت کانوں پہ بمباری کی ہے تو یہ سب جو geo-political tension تھا اور ایک آج 315 ماں دن ہے تو اس کے وجہ سے کہیں نہ کہیں ایک spike آیا ہے لیکن میں gold کو اس سال بھر میں میں short term میں تو نہیں بتا سکتا ہے لیکن پورے سال بھر میں gold کو کہیں نہ کہیں 1900-1925 ڈالر کے اوپر نہیں دیکھتا ہوں جبکہ نیچے 1700 ڈالر تک میری پوری امید ہے دوسری بات جہاں تک سبھی analyst کا کہنا ہے کہ اس بار جو interest rate ہے وہ 5% سے 5.2% تک آئے گا اب مجھے کی بات یہ ہے کہ وہاں تک تو جائے گا ہی لیکن یہ کتنا لمبا ٹکھتا ہے اور جو last commentary آئی ہے fed کی اس میں یہ clear ہو گیا ہے کہ یہ جو interest rate ہے وہ کافی جادے سمیتک رہ سکتا ہے اور یہ جتنا جادے سمیتک رہے گا gold کے لیے اتنا negative ہے تو fed جو ہے وہ پورے inflation curve کے behind ہے اور ان کا کہیں نہ کہیں target ہے کہ 2-3% تک inflation آئے جس کے لیے بہت لمبے سمیت تک یہ رکھنا پڑے گا تو مجھے کوئی بھی gold میں ایک geopolitical extension چھوڑ کے کوئی بھی ایسا news نہیں دکھ رہا ہے جو gold کو کوئی بہت بڑے تیجی میں لے کے جائے گا یہ تو ڈیڈین روپیز اتنا depreciate ہو گیا ہے جس کے جیسے آپ کو انڈیا میں ریکارڈ ہائی دکھ رہا ہے نہیں تو آپ gold دیکھیں پچھلے 20 سال میں تو کچھ gold نے return دیا ہی نہیں at the same time silver مجھے لگتا ہے کہ کہ گولڈ کے سامنے outperform کرے گا اس کے بہت سارے ڈیزل ہیں چاندی outperform کر سکتے چاندی پہ آپ سے ایک سوال لیں گے منو جی بنے رہی ہے شرکر سر بھی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سر کیا لگ رہا ہے منو جی جی جیسا کہہ رہا ہے دوسرا ڈالر میں کمزوری بھی آگئے ڈالر انڈیکس اتنا کمزور ہو گیا لیکن اس طرح کی مضبوطی روپے میں نہیں دکھ رہی ہے تو روپے کا بھی پر پرائیس میں پرائیس دن دکھ رہا ہے گول کے بھاو میں کیا لگ رہا یہ سارے اگر یہ دونوں فیکٹر اگر ہٹنے سے پھر گول کے بھاو نیچے آ جائیں گے کیا یہ آشنکہ بنی ہوئی ہے ہمیں درشکوں کو کچھ گائیڈنس دینا ہے شورٹ ترم کے لیے تو میں مانتا ہوں کل صبح تک انتظار کرنا چاہیے کیونکہ آج ہمارے لگ بگ میڈ نائٹ تک فیڈ کا جو میٹنگ ہوا تھا اس کا منٹ جو دیسمبر میں میٹنگ ہوا تھا اس کا منٹ آج وہاں سے دو پر دو بجے پبلش ہوگا فور اس لگ بگ میڈ نائٹ تو تو اس میں کیا گائیڈنس آنے والا ہے اس آدھار پر ہی گولڈ کا آگے کا رک رہے گا this is number one but generally سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو فیڈ چیئر کا سٹیٹمنٹ تو بہت صاف ہے کہ اتنا آسانی سے مہنگ پر کابو نہیں لا پائیں گے تو اس کے وجہ سے اور بھی چنتا ہے کہ جو interest rate دو بار بڑھے گا اس quarter میں آگے جا کر کے اگلا quarter میں رک جائے گا یا اگلا quarter میں اور بھی ایک بار بڑھ سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے ایک دن تو ہمیں انتظار کرنا چاہئے کل صبح تک فیڈ کا جو forward guidance ہے وہ صاف ہو جائے گا اور ضرور اس کا اثر ہمیں gold market کا اوپر دکھے گا منو جی چاندی کی بات کر رہے تھے چاندی آپ کو زیادہ بہتر دکھ رہی ہے ستر ہزار کے اوپر چاندی ہے چاندی میں کتنی تیجی کی اپنے آپ کو return دیا ہے پچھ اگر چیزوں کو دیکھتے وے دیکھیں demand بھی worldwide gold کی کمی آئی ہے اور پورے world میں investment demand وہ بھی کہ نہ 200-300 ton کی نیچے خریداری ہوئی ہے لیکن چاندی میں اگر آپ دیکھیں گے industrial buying کے چاندی ہمیشہ gold کے ساتھ چلتا ہے تو بیچ بیچ میں کبھی دباب آئے گا اور اس سمیں جب دباب آئے گا تو خریداری کرنی چاہیے جب بھی تھوڑا سا گرے گا لیکن overall چاندی یہاں سے سال کے end تک 20-25% کا return ضرور دے گا 20-25% اور اس سال بھی گھرے لوں بازار میں 11% سے زیادہ return چاندی نے دیا ہے اور منو جی کو لگتا ہے کہ چاندی میں کتی تیجی کی سمبھاب 2023 میں مانتا ہوں چاندی میں کم سے کم 10 سے 12 پرتیش تیجی آنا چاہیے یہ میرا انمان ہے اور آج کا ستی میں ایسا ہے اور اس میں خاص وجہ ہے کہ چاندی کا جو مارکٹ ہے it is in deficit 6,000 ton deficit ہے مارکٹ میں demand زیادہ ہے supply کم ہے 6,000 ton deficit ایک کارن ہے دوسرا کارن ہے اس کا industrial demand جیسے ہم energy transition کے اور بڑھتے ہیں تو 5G technology اور electrification اس سب میں چاندی کا demand بڑھے گا اس سال اور آگے جا کر بھی 2,3 سال جاری رہے گا تو میں اس سال کا آخر میں 24 ڈالر ہے پرتی آنس دیرے 25, 26, 27 ڈالر تک جانے کا سمبھاونا میں دیکھ رہا ہوں چلیے اگلے درشق ہمارے ساتھ آنوز گوپتہ ہے جانسی سے راجیب جی یہ جانا چاہیے کہ انٹرہ ڈے میں آج 56,000 کے آج پاس گولڈ ہے کیا کرنا چاہیے انٹرہ ڈے کے لئے جو بچے 6,7 گھنٹے ہیں اس میں سلا دیجئے ان کو نمسکر مجھے لگتا ہے کہ اگل ڈالنا چاہیے ایک بار 56,150 تک کے ستر بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور کافی چانسز ہیں کہ اگل اگل جو ہے 56,100 کے ستر کو چھو سکتا ہے تو جو بھی کریکشن ملے اس میں کرداری کرے سٹاپ لوس آج کے نیچہ سمستار ہم ستھوڑا سا نیچے لگا کرتے ہیں سٹاپ لوس ضرور لگا لیجے گا کہ لمبی rally آ چکی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تیز گرابٹ بھی نہ دیکھنے کو ملے اس لئے stop لوس کے بینا پیوش کا مطورہ سے سوال تھا چاندی میں آج کیا کرنا چاہیے پرتمیر جی کیا کرنا چاہیے چاندی میں آج intraday کے لیے میری خیال سے gold اور silver دونے commodity resistance zone پر ہے تو possible میں یہاں پہ contra trade لینا کی preference اگلے درشق بھی ہمارے ساتھ gold پر ہی ہے انکا سوال ہے کہ gold کب تک نیچے آئے گا کب تک کھریداری کا موقع ملے گا کشب ہے کانگڑا ہی ماشر پردیش انو جی کیا لگ رہا ہے کب تک اس میں گر آئے گی یہ انٹری کرنا چاہتے ہیں دیکھ اگر اگر ملتی ہے تو نیچے آپ 4500 55500 تک گر ملے تو وہاں کھرداری کا ٹیٹ بنا سکتے ہیں اگر 4500 روپے کا دپ ملتا تو وہاں پر ایک 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 ملیٹ کر سکتے ہیں ہمیں لگ ہے کہ جلدی ہی اوپر میں آپ 56 555 یار تک کے لیول اور 1800 سیر سے لے 1900 ڈالر کے لیول دکھا سکتا ہے سیلور مائکرو پر جاننا چاہ رہے ہیں راجیب جی سیلور مائکرو پر کیا سلاح ہے ان کے لیے سیلور مائکرو سیلور سیلور پر چل رہے ہیں تو ہماری طرف سے بائنگ کی سلاح رہے گی راؤنڈ 70 300 کے آس پر خرید نا ہے 79 800 کا stop loss رکھنا ہے 71 000 کا target لہا آگلی درشق ہے پون ہے کانپور سے زینک میں آج کیا کرے پرتمیش جی زینک میں کیا کرنا چاہیے آج آج زینک میں یہاں پہ کچھ خاص opportunities دکھانے دے رہیے تو بیٹر ہے کہ یہاں پہ کوئی trade نہ کرے زینک میں کوئی خاص momentum نہیں اس کے بنسل ہے گوالیر سے آنو جی المونیم میں کیا سلا ہے ان کے لئے دیکھئے base metal میں ہم نے downside pressure آتے ہوئے دیکھا ہے آج کے لئے مجھے لگتا ہے کہ base metal میں downside رہے گا ہم بات کرے المونیم کی تو ہم نے ایک اچھا fall آتے ہوئے دیکھا بکوالی کا trade بنا سکتے ہیں ہم لگتا ہے کہ نیچے ایک بار 202 روپے تک level آ سکتے ہیں آج particular intraday کے لئے سبھی base metal میں selling کی سلا رہے گی اگلے درشک کریش ریش دلی سے copper میں کیا کرنا چاہئے راجی جی کیا کرے copper میں بلکل انوط جی کے سہمت ہوں مجھے بھی ایسا رگتا ہے کہ بیس میٹرز پر دباؤ رہ سکتے ایک دو دن کے لئے تو copper میں 720 کے آس پاس بھیک والی کر سکتے ہیں 724 کے سٹاپ لوس سے 712 اگلے درشک کروڈ پر جی گاندھی دھام سے 6250 کے آس پاس فیش چکا ہے باؤ پر پر جی کیا سلا ہے کروڈ میں کیا کرنا چاہیے میرے خیل سے ان کو کافی زیادہ کاؤنٹر ہے یہ 6,450 کے آس پاس ایک اوش حال دکھا سکتا ہے وہاں پر ایک کرنی کے سلا رہے گی جنیوری وائدہ جنیوری کانٹریک کا 7,000 strike price کا call جو ہے خرید نا چاہیے 42 روپیز کا premium پر مل رہا ہے stop loss روپیز کا اور ٹاگٹ رہے 110 روپیز کے لئے راجیش نے فریدہ باد سے crude options کی رنیتی جانا چاہ رہے انو جی options میں کچھ ہے کیا call دیکھیں options میں بات اور چین میں reopening کے بات سے اس کا ڈر ہے بلکل ایک طرف demand concerns دوسرا طرف supply risk تو اس کے بیچ آج کا ماحول میں جو demand concern ہے وہ زیادہ ہے چین میں جو بھی ہو رہا ہے اور یورپ تو لگ بگ مندی کے دور میں ہے اور امریکا بھی it's a matter of time maybe ایک quarter یا دو quarter whatever تو it's a matter of time مگر میں نہیں مانتا ہوں کہ demand concerns آج جو دکھائی دیتا ہے آج کا ماحول میں یہ ٹکے گا کیونکہ میرا انمان ہے چین جیسے open کرتا ہے اور چین if اف بڑا اف ہے مگر اف چین کابو پاتا ہے کوویڈ infection کے اوپر تو چین کا demand بڑھے گا ہمارا بھارت ورشہ کا demand steady رہے گا اور امریکہ خاص کر کے میں دیکھ رہا ہوں کم سے کم 200 million barrel کا جو گیراوٹ ہے ان کا strategic reserves میں اس کو replenish کریں گے and therefore میں کوئی demand میں اتنا زیادہ کمزوری دیکھ نہیں رہا ہوں ابھی تو ایک temporary phase ہے دیکھیں گے ہم کیا ہوتا ہے ڈالر کا کیا ہوگا bond yields کا کیا ہوگا currency factor will also come into play تو میں میرا انمان ہے میں تو کوئی trader نہیں ہوں I don't hold any position but 80 dollar کے نیچے Brent آتا ہے تو وہاں زیادہ دن ٹکے گا نہیں it bounce back to 80 dollars plus ایسا میرا انمان ہے ایک broader outlook آپ دے رہے ہیں سر natural gas کی بات کر لیتے چند جس طرح گرابیٹ یورپ گیس کے دام میں دیکھنے کو مل رہا ہے فروری 2022 کے نیچلے اسطر پر پہ پہ چکا ہے قریب ایک سال کے نیچلے اسطر پر ہے یعنی وار سے پہلے کے لیبل پہ آگیا ہے 75% کی گرابیٹ ایک طرح وہاں پہ لن جی کا ریکار ایمپورٹ ہو رہا ہے دوسری طرح دوسرے انرجی پر بھی ان کا فوکس بڑھ گیا وینڈ انرجی پہ فرانج جرمنی جیسے دیشوں کا کیا نیچول گیس کا براؤ لکھ کیا لگ رہا بھی گرابیٹ یہاں پر آنی باقی جو آج کل آگے جا کر پندرہ بیس دن یہ انمان ہے موسم کا کہ وہاں تھنڈ کم رہے گا تو تھنڈ جب کم ہوتا ہے تو نیچول گیس کا ڈیمانڈ بھی زرہ کم ہوگا تو اس کے وجہ سے جو انویسٹرز باہر نکل گئے تو اس کے وجہ سے ایک کریکشن میں ایسا میں مانتا ہوں چلی اب نیچول گیس پر ایک سوواش اگروال کا جایپور سے ایک لٹ انہوں نے لانگ کر رکھا ہے 333 روپے پہ کیا کرنا چاہیے راجیب جی 333 روپے کی بائنگ ہے 338 روپے پہ آگیا ہے کیا کرے جس طرح کی گراؤ آئی محمد فرحان رامپور سے مینثا وائل میں کیا کرنا چاہیے مینثا میں اچھی تیجی دیرے دیرے دکھنی شروع ہو گئی ہے انو جی کیا لگ رہے مینثا میں کیا کرے مینثا نے آج ہی کاری بنایا ہے کریبا 1052 مجھے لگتا ہے کہ 5,590 کا 56,100 کا پہلے ٹارگیٹ رکھیں اور اگر 56,200 کے اوپر سسٹین کرتا ہے then 56,400 کا ٹارگیٹ رکھیں آپ کا کال کیا ہے پرتمیر جی نیچول گیس کی کال جانا چاہ رہے ہیں نیچول گیس میں 335 330 کی زون میں بائیک کرنی کی سلا رہے گی 324 کا سٹاپ رہے گا ٹارگیٹ 360 کے لئے رہے مہر جی کا سوال یہ تھا انو جی کی 55,960 روپے میں انہوں نے سیل کیا ہے کیا کرنا چاہیے ان کو نکل جائے یا بنے رہے اس کال میں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی ان کی جو پوزیشن ہے وہ اٹ چاہیے ہمیں لگ رہے کہ یہاں پر اچھا سپورٹ ہے کاریب 55,000 500 کے اس پاس تو اگر ڈپ ملتا ہے تو وہاں پر exit کر لیں شیف شنکر بنسل ہے ڈلی چاندی میں intraday میں کیا آخری سوال گےہوں کو لے درشق پوچھ رہے کی آگے ایک outlook کیا دکھ رہے گےہوں کا اتھپادن کس طرح رہے گےہوں کافی تیجی میں ہے آج کل وہ تو سب جانتے ہیں کیونکہ ہمارا جو public stocks سے کم ہے پچھلے سیزن ہارویسٹ میں اتھپادن کم ہو گیا تھا تو ابھی بوائی بہت اچھی ہے لگ بگ last report کے مطابق 325 لاک ہیکٹر میں بوائی ہوئی ہے کم سے کم 11 لاک ہیکٹر زیادہ ہے پچھلے سال کے تلنا میں تو میں مانتا ہوں گےہوں کا اتھپادن انڈر نورمل کنڈیشنز موسم صحیح رہے گا تو کم سے کم 105 سے 108 ملین ٹن کا اتھپادن ہونا چاہیے ویسے اس کا تارگیٹ ہے پروڈیکشن تارگیٹ 112 ملین ٹن میں نہیں مانتا ہوں کہ اتنا ہوگا زرہ کم ہوگا 105 106 107 ملین ٹن کا اچھا اتھپادن ہمارا دیش کے لیے مگر مگر یہ جو موسم کا بڑا خطرہ ہے رسک ہے ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ ایک فورکاسٹ پچھلے میں نے آیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ دن کے جو تیمپریچر زرہ نورمل سے زیادہ ہو ہو سکتا ہے جو اینوری اور فیبریوری میں جس کے وجہ سے ایک دھوکہ ہے خطرہ ہے گہون کے لیے تو we'll have to wait and watch last season کی طرح کا خطرہ ابھی اس season میں بھرکر آ رہے کی ٹیمپریچر بڑھنے کا شکریہ چند شکر سر آپ کا پتہ میش جی آپ کا راجیب جی آپ کا آپ لوگ نے وقت نکالا تو community نیویش کو سمیرتے لیکن آپ مجھ جائیے break کے بعد سودیش ویشیش ہوگا